آیت نمبر دو سو اکسٹھ سورہ بقرہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا عجر و سواب بیان کیا گیا ہے کہ کتنا فائدہ ہے اس چیز کا کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کر ایک ہماری یہ دنیا ہے ایک ہمارا جہان آخرت ہے جس طرح اس جہان کو آباد کرنے کے لیے محنت ہے کوشش ہے رات دن کی دوڑ دھوپ ہے اسی طرح آخرت کے جہان کو آباد کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اعمل لی دنیا کا بی قدری بقائک فیہا و اعمل لی آخرتی کا بی قدری بقائک فیہا بیٹے دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کا قیام بہت مختصر ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو نسبت دی جائے تو اڑھائی سیکنڈ کی بھی نہیں ہے کہ وہ لا محدود ہے یہ محدود ہے وہ لا متناہی ہے یہ متناہی ہے وہ عبدالعباد تک رہنے والی زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے یہ فانی ہے وہ باقی ہے تو محدود کو لا محدود سے متناہی کو لا متناہی سے فانی کو باقی سے کوئی نسبت نہیں ہے سمجھانے کے لیے امام غزالی رحم اللہ نے فرمایا کہ اگر اس سارے خلا کو زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے اگر اسے رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے سرسوں کا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھر دیا جائے رائی کے دانوں سے ساری کائنات کو بھر دیا جائے ایک ہزار سال بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو ایک وقت آئے گا کہ بہرحال وہ دانے ختم ہو جائیں گے چاہے وہ زمانہ کتنے ہی لمبے عرصے کے بعد کیوں نہ آئے لیکن آخرت کا جہان ختم ہونے والا نہیں ہے وہ عبدالعباد کے لیے ہے انسان نہیں تھا پھر وجود ملا اس کو ایک زمانہ تھا کہ ہم نہیں تھے پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو یہ جو جہان ہے دنیا کا جہان یہ بغیر محنت کے نہیں ہے بغیر کوشش کے نہیں ہے دوڑ دھوک کے بغیر نہیں ہے تکلیفیں اور مشکتیں اٹھائے بغیر ہم اس کو آباد نہیں کر سکتے بغیر پیسے کے آباد نہیں کر سکتے تو جس طرح اس دنیا کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی محنت ہے کوشش ہے اور رات دن کی دوڑ دھوپ ہے